اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں لشکرِ رضا کے کمانڈر انچیف حضورِ محدیثِ کبیر مدزلہ العالی نارِ تدبیر نارِ رسالت سمیرِ رضا کلکِ رضا برکِ رضا برکِ رضا خندرِ رضا شہدادِ صدر شریعہ برادرانِ اہلِ سنت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وحبیبه الكریم اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَالَّذِينَ هُمْ مَحْسِنُونَ آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی جل امین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین مسلکِ عالی حضرت کا نعرہ بھی لگا رہے وعب زندہ بات کا اور تصویر کشی بھی کر رہے ہو یہ کتنے شرم کی بات ہے منافق اسی کو تو کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں منافق؟ کہ زبان سے مسلکِ عالی حضرت کا نعرہ اور عمل عالی حضرت کے دشمنوں والا یہ ذمہ دار خانقہ بھی ہے ذمہ دار اسٹیج بھی ہے یہاں جہاں ایمان و عقیدے کے حفاظت کی جاتی ہے وہیں پورے طور پر مسائلِ شرعیہ کی بھی حفاظت کی جاتی ہے چاہے وہ مسائل اصولی ہوں یا فروعی ہوں عالی حضرت کے موقف سے ہٹ کر کے یہاں کوئی تصور نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ حضرات تشریف لائے ہیں اگر فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے تو واللہ عالی حضرت کے دامن سے پورے طور پر وابستہ رہو گے تو ان بزرگوں کا فیضان آپ پر برسے گا اور اپنے دامن میں آپ سمیٹ کر لے جاؤ گے خدا رہا ایسی حرکت نہ کرے آپ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا ہن رضا یونہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو سیدے جیدے ہر دہ رہے آقا تیرا مارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و احترام کے ساتھ اور پورے احتمام کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پورا مجمع مل کر پیش کرے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و عدن جودی والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہی و اصحابہی و بارک وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم عزیزان ملت اسلامیہ اس وقت ہم اور آپ ہندوستان کی عظیم ترین بافیز خانقاہِ عالیہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ کے اس برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں اپنی جبینِ عقیدت ہم جھکانے کے لیے حاضر ہیں جس دربار سے بہت سارے ولیوں نے اپنا رشتہ جڑ کے رکھا ہے مگر آپ کو معلوم ہے کہ ولی ہوتا کون ہے ولی کہتے کسے ہیں ولی کا مقام کیا ہوتا ہے ولی کا درجہ کیا ہوتا ہے اس کی رفاتیں کیا ہوتی ہیں ولی کی عظمتیں کیا ہوتی ہیں ولی کی عظمتوں کو سردارِ اولیاء شہنشاہِ اولیاء حضرتِ سیدنا سرکارِ غوثِ عاظم محبوبِ سبحانی خطبِ ربانی سیدنا الشیخ ابو بحی الدین عبدالقادر جلانی غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت وارثِ جبہِ مولاِ کائنات حضور گرزالِ ملت حضور گرزالِ ملت سرکارِ مصولی مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت بیٹھ جائیے آپ دو بیٹھ جائیے اور اپنے دل سے ان چہروں کا ایک کنکشن آپ جوڑیے اور پھر اس کے بعد فیوز و برکات اپنے دامن میں سے میٹیے درست شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد و عدل جودی و کرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہی و اصحابہ و بارک وسلم صلاتم و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم میں ارضی یہ کر رہا تھا کہ ولی کہتے کسے ہیں ولی کی عظمتیں کیا ہوتی ہیں تو ولی کی عظمتوں کو سیدنا سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں الولایت ظل النبوہ والنبوہ ظل العلوحیہ ولایت نبی کا پرتہ ہوا کرتی ہے اور نبوہ علوحیت کا ظل ہوا کرتی ہے سیدنا سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالی نے یہ مختصر سے الفاظ میں ایک ایسا معنی ہمارے سامنے بتا دیا ہے کہ ولی وحی ہوتا ہے جس پر ہر دم اللہ تبارک کی رحمتوں کی برسات ہوا کرتی ہے اور جو اپنے نبی کے فیضان کو لے کر کے دنیا میں ہدایت اور معرفت کے راستے بھولتا ہے اور لوگوں کو ہدایت اور معرفت کے راستے سے جوڑتا ہے اسی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کرامت الولی موجزت النبی اگر کسی زمانے میں کسی اللہ کے ولی سے کوئی کرامت صادر ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ عام انسان ہے یہ عام معمولی ہمارے جیسا انسان ہے لیکن اتنی بڑی کرامت صادر ہو گئی اتنا خرق عادت معاملہ اس سے رونما ہو گیا ہے معاملہ اصل میں یہ ہے کہ اصل کمال اس شخص کا نہیں ہے اصل کمال اتپندع مومن کا نہیں ہے اصل کمال اس ذاتِ گرامی کا ہے جس نبی کا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے جس نبی کے دامن سے وہ بابستہ ہے اصل میں اس نبی کا وہ موجزہ ہوا کرتا ہے اس لیے ولایت بہت اوچا درجہ ہے ولیوں کی عظمتیں بہت بلند ہوا کرتی ہیں اس لیے میرے آقا سیدے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کے رابی وہ ہیں کہ ایک شخص نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اجنہ سے افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سب سے زیادہ افضل ہیں میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بَعْلَى مُؤْمِنُ يُجَاهِدُ بِنَفْسِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ مؤمن جو اپنے مال سے اور اپنے جو شخص اپنے مال سے اور اپنے نفس سے اللہ تبارک پتالہ کی بارگاہ میں جہاد کرتا ہے وہ شخص ان کے قدموں میں نچھاور کی جاتی ہے تو یہ اپنے پاس نہیں رکھا کرتے ہیں اللہ والوں کی نظر کر دیا کرتے ہیں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دیا کرتے ہیں اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد تو ایسا ہوتا ہے کہ نید اگر سامنے آ جاتی ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اسے تباہ دیا کرتے ہیں اور ایک قدم پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے کلام کی تلوہ شروع کر دیا کرتے ہیں یہ ولی ہوا کرتا ہے اور ولی کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوتا ہے ولی اللہ تبارک و تعالی اپنے انہی بندوں میں سے جس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے وہی ہوا کرتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تین سو قلوب اپنے بندوں کے ایسے ہیں جسے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب کی طرح بنایا ہے چالیس قلوب ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قلب کی طرح بنایا ہے سات قلوب ایسے ہیں سات دل ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا جبیر علیہ السلام کے دل کی طرح بنایا ہے تین دل ایسے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت میکائل کے دل کی طرح بنایا ہے ایک دل ایسا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائل کے دل کی طرح بنایا ہے اب اس کے بعد آگے ارشاہ فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے ایک کا انتقال ہدا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تین میں سے لے کر کے اس جگہ کو پر فرما دیا کرتا ہے جب تین میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سات سے لے کر کے اس جگہ کو پر فرما دیا کرتا ہے جب سات میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو چالیس میں سے لے لیا جاتا ہے جب چالیس میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تین سو میں سے کسی کو لے لیا جاتا ہے اور جب تین سو میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے متقب فرما لیتا ہے یہ اللہ کے ولی اللہ کے ولی کوئی فرشتے نہیں انسانی شکل میں دی جاتے ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں لیکن جب وہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں جب اپنے مال کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں اور جب وہ رضاِ الٰہی کے لیے سوتے ہیں رضاِ الٰہی کے لیے جاگتے ہیں رضاِ الٰہی کے لیے چلتے ہیں رضاِ الٰہی کے لیے کھاتے ہیں رضاِ الٰہی کے لیے پیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور جب وہ محبوب بنا لیتا ہے پروردگارِ عالم اس حدیث کے تحت راقاء کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ انہیں میں سے چل لیا کرتا ہے وہ وہی والی ہوا کرتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندوں اور رسول کائنات کے امتیوں سے مسئیبتوں کو دفع فرماتا ہے دور فرماتا ہے اولیاء کرام سے مسئیبتیں دور ہوا کرتی ہیں انہی کے صدقے میں سے اللہ تعالیٰ مسئیبتوں کو دور کرتا ہے اور صرف مسئیبتیں ان کے صدقے میں دور ہوا نہیں ہوا کرتی ہیں میرے آقا سیدے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام پر یو بھی ارشاد فرماتے ہیں الابدال اربعون بہمتل سرون و بہمتل زقون ابدال چالیس ہیں انہی کے وجہ سے تم مدد کی جاتے ہو انہی کے وجہ سے تمہارے اوپر روزی نازل ہوتی ہے پتہ یہ چلا کہ اصل روزی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر نازل فرماتا ہے اور ان کے صدقے میں عام انسانوں کو روزی مدہم و میسر آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بارش نازل فرماتا ہے اور ان کی وجہ سے عام انسانوں کو نازل ہوتی ہے اس لیے اولیاء اکرام کے دامن سے وابستر آنا یہ نازم و ضروری ہے اس لیے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان بچانے کے لیے انہی کا راستہ ہمیں بتایا ہے انہی کا دربار ہمیں بتایا ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت اپنے دل میں پیدا کرو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور آج کے دور میں اگر تم سچے کے ساتھ نہ رہے آج کے دور میں اگر تم نے حضور گزار ملت کا دامن نہ تھاما آج کے دور میں اگر حضور محدث قبیر کے قدموں میں مچلتے نہ رہے آج کے دور میں لیاس ملت کے دامن سے وابستہ نہ رہے تو کب کون سا وہاں بھی تمہارے سامنے آ جائے کون مودودی تمہارے سامنے آ جائے کون تاہری تمہارے سامنے آ جائے اور کون سلحہ کھلی تمہارے سامنے آ جائے اس لیے ان تمام سے افادت کے لیے میرے تاجش شریعہ نے ہی فرما دیا ہے زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے اسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے مسئلتِ آلہ حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے تاج شریعہ زندہ بات